انٹروڈکشن ٹو الیکٹرو کیمسٹری کی بات کرتے ہیں جی ہمارے پاس الیکٹرو کیمسٹری کیا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں پچھو یہاں ہمارے پاس جو الیکٹرو کیمسٹری ہے اس کے اندر ہمارے دو وارڈز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں جی ایک تو ہے الیکٹرو ٹھیک ہے یہاں تک اور باقی جو ہے وہ کیمسٹری ہے کیمسٹری جس کے بارے میں ہم جان ع کاتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑڑ رہے ہیں جی ابھی اور الیکٹرو جو ہے اس کو ہم اگر Jackie meaning اس کا دیکھیں تو یہ basically ہم نے کہاں سے جی الیکٹرون سے يعنی کہ وہ والی کیمسٹری جو ہمارے پاس الیکٹرون سے related ہوگی یا movement of electron سے ہوگی یا moving electron سے related ہوگی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہاں پر میں لکھ دیتیوں جی moving electron اس کو ہم electro chemistry کے اندر جو ہے وہ study کرتے ہیں moving electron کو basically ہم ایک اور بھی نام دیتے ہیں جی اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرک کرنٹ بھی کہتے ہیں یا پھر ہم الیکٹرک سٹی بھی کہتے ہیں الیکٹرک سٹی اس کو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں یہاں پر یہ الیکٹرک سٹی آ گیا اب ہوتا کیا ہے جی الیکٹرو کیمسٹری کی کیونکہ ہم انٹرڈکشن کی بات کر رہے ہیں تو الیکٹرو کیمسٹری میں اب تک کیمسٹری کے اندر جو بھی کیمیکلز تھے ان سے ریلیٹ کر رہے تھے ان کی بات ہم کر رہے تھے تو کیمیکلز کے اندر جس طرح سے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے رییکٹ کرتے ہیں ان میں ایک خاص قسم کی قوت ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی کیمیکل انرڈی اب اس کیمیکل انرڈی کو جی کس میں ہم کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس الیکٹریکل انرڈی میں میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں جی الیکٹریکل انرڈی الیکٹریکل یہاں پر پورا لکھ دیتے ہیں الیکٹریکل انرڈی یعنی کہ ہمارے پاس الیکٹریکل انرڈی اگر تو convert ہو chemical energy میں یا پھر chemicalز جو ہیں وہ convert کر کے دیں ہمیں electrical energy بنا کے دیں electricity بنا کے دیں یا ہمیں electric current بنا کے دیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی ہمارے پاس کیا بن گئے chemical energy جو ہے وہ electrical energy میں convert ہو گئی ہے اس کی example کیا ہے جی ہم گھر میں بھی عام use کر رہے ہیں جس طرح ہمارے پاس lemon ہے اور lemon کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر کیا ہوگی جی chemical energy ہوگی کیونکہ کیمیکلز ہمارے پاس موجود ہیں اب اس میں ہم نے کیا کیا ہے جی دو الیکٹرود یہ ڈپ کیے ہوئے اس میں اندر ہم نے ڈالے ہوئے اب وہ جو دو الیکٹرود ہیں وہ میٹل کے بنے ہوتے ہیں جیسے میٹل ہارڈ ہوتی ہے جیسے آپ لوہا دیکھتے ہیں یا کوپر دیکھتے ہیں جس کے سکے بنے ہوتے ہیں کوئنز وغیرہ ہوتے ہیں اوپر سے اس کو جی پلاسٹک سے پورا کور کیا ہوتا ہے اور یہ وائر بلیک کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے اسی طرح سے ریڈ کلر کی نظر آ رہی ہے ایسی ہمارے پاس دو میٹل کی آپ کہہ سکتے ہیں روڈز جو کہ کرنٹ کو یہاں سے یہاں ٹرانسور کریں یعنی کہ لے کر جائیں کیمیکل انرجی کو اب بیسکل ہم کنورٹ کریں الیکٹریکل انرجی میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایوو میٹر ایک انسٹرومنٹ ہے جس کا نام ہم نے یہاں پر لکھا ہوئے جی ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم کرنٹ کی مقدار کو دیکھ سکتے ہیں کتنی کونٹیٹی ہے کسی بھی چیز کے اندر اب یہ کیمیکل انرجی ہی ہے جو کہ الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ ہو کے ہمیں ماتھمیٹیکل یہاں پر ویلیوز بتا رہی ہے جی کہ اتنی اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس الیکٹرسٹی موجود ہے اس کے علاوہ گھر میں ہم جس طرح سے بیٹریز وغیرہ یوز کرتے ہیں یا کار کے اندر بھی ہم بیٹریز وغیرہ کو یوز کر رہے ہیں تو وہ اس کی اگزامپل اگر ہم لے آئیں تو اس میں بھی کیا ہے جی اس کے اندر کیمیکلز موجود ہوتے ہیں اس کے اندر کیمیکلز ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ کیا کرتا ہے جی ہمارے پاس انہی کیمیکلز کو کنورٹ کرتا ہے جی کس کے اندر الیکٹریکل انرجی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہم کار کے اندر یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ وائرز لگاتے ہیں اور پھر یہ اپنی انرجی جو ہے اس کے اندر ٹرانسور کر کے جی اس کو جو ہے وہ چلانے میں مدد دیتا ہے تو یہ ہمارے پاس اگین اگزامپل آگی جس میں کیمیکل انرجی جو ہے وہ کس میں گنورٹ ہو دیا جی الیکٹریکل انرجی میں اب اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو بہت براڈ اگر بات کریں اس کے بارے میں الیکٹرو کیمیسٹری کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں جو آپ کو بجلی کے یہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو آپ کو یہ سمارٹ گریڈ لکھا وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے مطلب یہ کہ جس کے تھرو ہم جو ہے بجلی کو ادھر سے ادھر مطلب کی ٹرانسور کرنے کا بہت سارے بڑے بڑے ایڈیاز جیسے ہوتے ہیں دسٹنس بہت زیادہ ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ بجلی کو پہنچانا تو وائرس کے تھرو اور اس طرح کے آپ کو کھمبے نظر آئیں گے تو یہ یہاں سے کیا ہے جی الیکٹریکل انرجی جو ہے وہ آ رہی ہے اور یہی الیکٹریکل انرجی آپ کی انڈسٹری میں جاتی ہے انڈسٹری میں آپ کیا جی یوز کرتے ہیں الیکٹریکل انرجی کو ہی یوز کرتے ہوئے کیمیکلز کو ہم پرپیئر کرتے ہیں جیسے میں یہاں پر اگر لکھ دوں سوڈیم کلورائیڈ کی پیوریفیکیشن ہو جاتی یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں انہیں سی ایل ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں جی پیوریفائی ہم کرتے ہیں ان کو پیور کرتے ہیں یعنی کہ امپیورٹیز اس میں مختلف قسم کی اگر موجود ہیں تو ان کو ہٹانے کے لیے ہم جو ہے الیکٹریکل انرجی کو یہ خاص قسم کے ویسلز ہوتے ہیں سچیمبرز ہوتے ہیں ان کے اندر ہم ٹرانسفر کرتے ہیں اس کا ڈیٹیل پروسیجر جو ہے ہم اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے لیکن پہلے ہمارے پاس بات کیا ہے کہ پیوریفائی کرتے ہم بہت سارے کیمیکلز کو ٹھیک ہے جی اب یہ کس کو یوز کر رہے ہیں ہم الیکٹریکل انرجی کو ہی یوز کر رہے ہیں اور کیمیکل انرجی جو ہے وہ اس میں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم میٹلز بہت ساری ہوتی ہیں جیسے کہ سوڈیم میٹل ہے میں یہاں پر لکھ دوں ہم اس کو پرپیر کرتے ہیں اس کو پیوریفائی کرتے ہیں اس طرح سے کوپر کے لیے میں سی یو لکھ رہی ہوں سوڈیم کے لیے میں نے این اے لکھا تھا یہ میٹلز ہیں ہمارے پاس جن کو ہم کیا کرتے ہیں جی پیوریفائی کرتے ہیں تو اس طرح کی بہت سارے کیمیکلز جو ہیں وہ انڈسٹری میں ہم الیکٹریکل انرڈی کو یوز کرتے ہوئے بناتے ہیں اس کے علاوہ گھر میں ہمارے جو بجلی آرہی ہے ٹو ٹونٹی وولٹس کی ٹھیک ہے اس کو لکھا جاتا ہے اب یہ جو ہے یہ اگین سپیسیفک وے ہے اس کو رپیزنٹ کرنے کا ٹھیک ہے وولٹیج کو کہ اس کی مقدار کتنی ہے اس کے اندر کتنی طاقت ہے الیکٹریکل انرڈی کی جو ہمارے گھروں میں آرہی ہے اس کے علاوہ کار کے اندر جیسے کہ میں نے ایکزامپل یہ بتائی تھی ہم یہ والی بیٹری جو ہے وہ نوملی یوز کر رہے ہیں وہ کیمیکلز کو چینج کر رہی ہے جی کس میں کیمیکل انرڈی کو الیکٹریکل انرڈی میں چینج کر رہی ہے بائیو فیولز آگئے جی جو لیونگ ٹھنگز ہیں ان کے ویسٹ سے جیسے کہ یہاں پر آپ کو کراپس نظر آرہی ہیں یا پھر ہمارے جو اینیملز ہوتے ہیں ان کے ویسٹ جو ہوتے ہیں جو فازل مادے ہوتے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے جو انرڈی پرپیر کی جاتی ہے جی اور الیکٹریکل انرڈی بنائی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی بائیو فیولز یہاں پر فیولز سیلز بھی ہمیں لکھا ہوا نظر آرہا ہے فیولز سیلز اگین کیا ہے جی یہ کیمیکلز کو یوز کرتے ہوئے بجلی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے آہ واتر ہو گیا ہمارے پاس کیمیکل یا ہائیروڈن ہو گیا یا آکسیجن ہو گیا ان کو یوز کرتے ہوئے فیولز سیلز جو ہیں وہ ہمارے پاس انرڈی سٹوریج کا ایک بہت ہی بڑا جو ہے وہ ذریعہ ہے اس کے علاوہ یہ بیٹری کی جیسے کہ ہم یہ والی بات کر چکے ہیں کہ یہ والی بیٹری جو ہے آگے یہی والی ہمارے پاس سیم اگزامپل ہے یہاں پر ہمیں سولر پینلز نظر آرہے ہیں یہ ہمارے پاس ہیٹ انرڈی کو یوز کرتے ہوئے جو ہمارے پاس ہیٹ موجود ہے اس کو الیکٹریکل انرڈی میں جو ہے وہ کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیسکلی ہیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ٹرانسفر ہو رہی ہے ڈیفرنٹ مٹیریل سے ڈیفرنٹ کیمیکل سے پاس ہوتے ہوئے جیسے ہوا میں موجود ہے تو ہوا کے اندر جو مولیکیولز ہیں ان کو ہیٹ اپ کرتے ہیں ان کی کانیٹک انرڈی کو انکریز کرے گی ٹھیک ہے ان کی حرکت کی قوت کو انکریز کرے گی اور یہ پینلز کے اندر بھی جو ہے کیمیکلز کچھ موجود ہوتے ہیں جو کہ اس ہیٹ کو یوٹلائز کرتے ہوئے ان کیمیکلز کو بھی یوٹلائز کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں جی الیکٹریکل انرڈی جو ہے وہ بنا دیتے ہیں یعنی کہ بجلی ہمارے پاس پریڈیوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ونڈ پاور لکھا ہوا ہے ونڈ پاور سٹیشن جیسے کہ ہوا میں اکسیجن ہے او ٹو ہے اسی طرح سے این ٹو نائٹروجن گیس ہے میں نے یہاں پر لکھ دی گیسز ہیں اب ہیں تو یہ بھی کیمیکلز نا تو ان کے کیمیکلز کی موومنٹ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو گیسز موجود ہیں گیس ہمارے پاس گیس فارم میں موجود ہیں یہ تو یہ کیا کرتے ہیں ان کی کینیٹک انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے یہ ہمارے پاس جو پنکھے نما چیز ہیں آپ کو نظر آرہی ہیں موف کرتی ہیں اور یہ پھر ہمیں کیا بنا کے دیتی ہیں جی الیکٹریکل انرجی بنا کے دیتی ہیں تو یہ ہے جی ہمارے پاس سارا پروسیڈر جس میں ہم دیکھتے ہیں جی الیکٹریکل کیمیکل انرجی جو ہے وہ الیکٹریکل انرجی میں چینج کس طرح سے ہوتی ہے اور الیکٹریکل انرجی جو ہے وہ chemical energy میں کس طرح سے change ہوتی ہے اور basically یہ سب ہمارے پاس کیا تھا جی یہ ہمارے پاس moving electron سے related تھا جس کو ہم کیا کہتے ہیں electricity کہتے ہیں یا electrical energy بھی کہتے ہیں اور اس ساری چیز کو study کرنا ہی ہمارے پاس کیا ہوتا جی electro chemistry ہے